سلام علیکم دوستوں سے وندہ زیادہ میں خوش آمدید ہماری آج کی زیارت ہے ایسے پیر کی جس کے ایک سال میں چار میلے لگتے ہیں مختلف مقامات پر اور مختلف تاریخ پر ہوئی یہ پیر ہے سید نجب شاب سیون سریف سے تیرہ کلومیٹر دون مغرب کی طرف ہے جھنگرہ لوگ پر منشرجین کے کنارے ایک شہر ہے چھوٹا سا باجارہ اس میں یہ درگاہ واقع ہے سب سے پہلے چلتے ہیں آپ سے زیارت کرواتے ہیں پھر سید نجب علی شاہ کی دربار پر جانے کے لیے لالباگ سے مغرب کی طرف جو روڈ نکلتا ہے یہ سیدھا روڈ جنگرہ جاتا ہے وہ ہم لیں گے منشرجین کے کنارے بہت ساری آبادیاں ہیں ان میں سے چھوٹا سا شہر باجارہ ہے اس باجارہ شہر میں سید نجب علی شاہ کی درگاہ ہے یہ سامنے درگاہ ہے سفید دوبہ جالا یہ جو ایرے آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارے کی ساری جب منشرجین کا پانی زیادہ بے بل بڑھ جاتے تو یہ سارے کا سارا علاقہ سے ایرے آب آجاتا ہے مجارہ شہر قدیمی شہر ہے جو منشرجین کے کنارے آباد ہے بہت پرانی مساجد بسکور مدارس سب کچھ ہے یہاں بہت ساری قومی آباد ہے دوستو میں ابھی باجارہ شہر میں پہنچ چکا ہوں بلکل دربار کے سامنے کھڑا ہوں چلتے ہیں سب سے پہلے سید نجب علی شاہ سرکار کی آپ کو زیارت کرواتے ہیں درگاہ کی درگاہ کو زمین کی سطح سے چار پانچ فٹ اچھا رکھا گیا ہے اس کے لیے اس کو سیڑھیں دی گئی ہے سامنے دربار ہے اور درگاہ میں داخل ہونے سے پہلے سیڑھیں کو چڑھنا پڑتا ہے ایک بڑا سا لوہا گیٹ ہے ہریکلر کا کافی عرصے سے درگاہ کا کام چاری ہے لیکن اندر سے جو درگاہ کا کام ہے وہ تقریبا مکمل ہو چکا ہے مقبرے میں کبریں ہیں جو سادات کی ہیں مزار میں داخل ہونے سے یہاں پر جو ہیں سنگیں مرمر کی ٹائلیں لگی ہوئی ہیں بہت زبردست یہ ذری مبارک بنی ہوئی ہے یہ کٹھڑاپ نہ ہوئے چاروں کبروں کے بلکل اوپر بہت عالی شان لگی جبار کیا گیا ہے بہت عالی کاری گری کا کام ہے یہ ٹائل سے لگی ہوئے دیواروں میں دو مین دروازے ہیں ایک جنوبی اور دوسرا جو ہے شمالی یہ شمالی ہے بلکل اس کے سامنے تو ایک دروازہ اور بھی ہے اور چار کھڑکیاں ہیں یہ دو کھڑکیاں یہاں پر ہیں دو کھڑکیاں یہ سامنے ہیں موسم کے حساب سے کھولا اور کھڑکیاں جاتا ہے تاکہ ہوا کا غزت ہو سکے اس کے حساب سے یہ سارے کا سارا جو گمبز ہے یہ درگاہ ہے وہ کھڑکی رہتی ہے اور سردی میں یہ بند کرنے سے ان کا ٹیمپریچر اپنے حساب سے اسے کیا کرتا ہے قرآن شریف یہاں پر پڑے ہوئے ہیں جو ظاہرین آتے ہیں جو سائیں کے جو مرید آتے ہیں وہ پڑتے ہیں سارے سواب کے لیے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹائل سکتے ہیں ٹیمچائی تک ٹائل سکتے ہیں تقریباً پندرہ پیٹ بارہ پندرہ پیٹ ٹائلیں لگی ہوئی ہیں اس کے بعد جو ہے ایک شیشے کا آلی شان بھرک کیا گیا ہے میرر بھرک ہے یہاں پر بہت آلی شان شاری گری کا نمونہ ہے بہت زیادہ بڑا گمبز دکھ رہا ہے وہاں سے پلکل چھوٹا سا نظر آ رہا ہے لیکن اگر اس کے اوپر دیکھ اندر داخل ہونے سے بہت زیادہ آلی شان جو ہے گمبز بہت بڑا دیکھا ہے یہ ہے اور اگر اس کی اونچائی دیکھیں تو تقریباً آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی اونچائی تقریباً تیس چالیس پٹو اندازن بلکل ہوگی ایک بڑا سا شینڈولر لگا ہو رہا ہے برکات بلکل گمبز لٹکتا ہوا جنبیر میں یہ آیت القرصی جو بارہ امام لکھے ہوئے ہیں سارے کے سارے جانتے ہیں حق میں جب لادی نسین لادی نسین زوار سید عمر علی شاہ نے کیا رہا ہے بہت عمر شاہ نے بہت عمر شاہ نے بہت جاتا نفاصت سے کام کیا گیا ہے میرر برک ہے جب عمر شاہ نے اور درکار دربار میں جو کام چل رہا ہے بہت سالوں سے کام چل رہا ہے اور بلکل کسی اگر دیکھا جائے تو ہم نے دیکھا کہ اتنا بہت زیادہ سلو اور سوست کام چل رہا ہے لیکن جب اندر آپ داخل ہوں گے کوئی بھی داخل ہوگا تو اس کے سن پھر اس کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اتنی دیر اس میں قطول رہ گی ہے کیونکہ یہ بہت نفاصت کا کام ہے اور نفیس طریقے سے کام کیا گیا ہے بہت کاری گری کا آلائے اور شاکار نمونہ ہے ہوا کے حساب سے یہ پنکھے بھی لگیا ہوئے دربار میں یہ پنکھے گرمی کی موسم میں چلائے جاتے ہیں اور سولرز کا سسٹم بھی یہاں پر دربار میں اندر ہے پروزے میں داخل ہونے سے قلبی سکون ملتا ہے پروزہ مبارک اندر سے بڑا خوبصورت بنائے ہیں پروزے میں پنکھے لگے ہوئے ہیں بزرورت کے حساب سے کھولے اور بن کیا جاتے ہیں ٹھیک چار ٹھیک چار ٹھیک چار ٹھیک چھے ہو گیا دوسرا یہ یہ تیسرا دربار میں اندر نماز پڑھنے کے لئے یہ قبلے کا حساب کتاب رکھا گیا ہے کوئی بھی یہاں پر نماز پڑھ سکتا ہے یہ دو کھٹیاں یہاں پر ہیں یہ جنوبی دروازہ ہے تو یہ دو کھٹیاں ہیں یعنی کل ملا کے آٹھ کھٹیاں اور دو دروازہ ہیں پروزے کے اندر چار قبریں ہیں جن میں تین مردوں کی ہے ایک جی جی تھی یہ تینوں لکیاری سید ہیں اور سید سومر علی شاہ کی اولاد ہیں یہ تینوں بھائی ہیں سب سے بڑا سید سابت علی شاہ ہے اس کے بعد سید نجف علی شاہ اس کے بعد ان کا بھائی چھوٹا سید دھنی بخشاہ ہے اور جو آپ گمبز اللہ سنرہ گمبز دیکھ رہے ہیں اور جو کبر کی ہوئی ہے وہ بی بی ہے سید دھنی بخشاہ کی گھر والی ہے سید سابت علی شاہ اور سید نجف علی شاہ نے شادی نہیں کی اور وہ ستی جتی کہلاتے ہیں جبکہ سید دھنی بخشاہ نے شادی کی اور اس کی اولاد بھی ہیں روزے میں ان چار کبروں کے پیچھے دو چھوٹی کبریں ہیں جو معصوم ہیں یہ سید دھنی بخشاہ کے بیٹے سید عطا حسین شاہ کی اولاد ہیں یہ سید عطا حسین شاہ کے صغیر بیٹا اور بیٹی کی کبریں ہیں جو بچپن میں ہی وفات پا گئے اور ان کو یہاں پر رکھا گیا ہے یہ سادات کا درویش گرانہ ہے جو باجارہ شہر میں رہتے ہیں سب سے پہلے وفات پائی ہے سید سابت علی شاہ نے اس کے بعد سید نجف علی سرکار نے اور اس کے بعد وفات پائی ہے سید دھنی بخشاہ نے یہاں پر ان کے نام اور وفات کی تاریخ کی درجی ہے یہ ہے سید دھنی بخشاہ انیس سو چھاسی میں وفات پا گئے جبکہ سید نجف علی شاہ نے انیس سو چھاتر میں وفات پائی ہے تیرہ شوال تیرہ سو چھانوے عجری میں ان قبر کی تختیوں پر لکھا ہوا ہے حضرت سخی سید قاضی نجف علی شاہ سرکار اور ان کی جو تاریخ جو وفات ہے وہ بھی ترج ہے تاکہ یہ ان کے جو ظاہرین آتے ہیں یہاں پر ان کے لیے رہنمائی بھی ہو سکے کون سا سید کون سی تاریخ پہ وفات پا گیا ہے یہ تینوں پہائی ہیں لکیاری سادات ہیں ساتویں امام حضرت موسیٰ قازم سے فیملی کا شجرہ ملتا ہے اسکٹیڑے میں چار قبریں ہیں جن میں ایک قبر جو ہے ٹھکی ہوئی ہے سادات ہیں وہ جی جی کی قبر ہے اور وہ پردے کے حساب سے وہ ٹھکی ہوئی ہے باقی جو تین مزاریں ہیں ان میں سب سے جو درمیانی قبر ہے وہ ہے سید نجف علی سرکار کی سید نجف علی شاہ کی قبر کی رائٹ سائیڈ میں یعنی مشرق کی سائیڈ میں سید ثابت علی شاہ ان کے بڑے بھائی دفن ہے اور جو لیفٹ سائیڈ میں یا مغرب سائیڈ میں ان کے چھوٹے بھائی سید دھنیبک شاہ دفن ہے اور اس کے ساتھ ہی جو بند قبر ہے وہ ہے جی جی جو سید دھنیبک شاہ کی گھر والی ہے جس کو تین بیٹے ہوئے سید غلام سرور شاہ اس کے بعد سید عطا حسین شاہ اور اس کے بعد جو سید سومر علی شاہ ثانی سید دھنیبک شاہ کے تینوں بیٹوں میں جو آخری بیٹا ہے سید سومر علی شاہ وہ سیلی بیٹ بنا یعنی انہوں نے کبھی شادی نہیں کی اور ستی جتی بنا اور درگاہ کا گادی نشین ہے سید نجف علی شاہ نے انیس سو چھاتر میں وفات پائی اور ان کے جو چھوٹے بھائی ہیں سید دھنیبک شاہ انہوں نے انیس سو چھاسی میں وفات پائی جبکہ ان کے جو بڑے بھائی ہیں سید ثابت علی شاہ انہوں نے سید نجف علی شاہ سے بھی پہلے اس دنیا کو چھوڑا ہے سید نجف علی شاہ کی وفات کے وقت جو تین عمر تھی تقریبا بتایا جاتا ہے کہ تریپن سال تھی سید نجفر شاہ کی بہت ساری کرامتیں ہیں باجارہ شہر میں بہت سارے سادہ تابات ہیں اور تقریباً سارے کے سارے لگیاری سید ہیں سب کو اپنی زمینیں ہیں کسی کو بڑے بڑی نوکریہ ہیں لیکن یہ جو سید سومر علی شاہ کا گھرانہ ہے یا سائن نجفری سرکار کا جو گھرانہ ہے وہ بلکل فکیری گھرانہ ہے درویشی گھرانہ ہے کہ سارے کی سارے جو مرکت ہیں وہ ان کے فقیر ہیں یا جو عقیدت مند ہیں ان کے وہ ان کی مرکت ہیں درگاہ کے موجودہ گادی نشین سید سومر علی شاہ ہیں جن پر اپنے دادا کا نام لکھا گیا درویش انسان ہیں ان کی بہت کرامتیں ہیں جو ان کے جو عقیدت مند ہیں وہ بتاتے ہیں سائنیا سائن جو اکھنیٹو موجودہ ہو لکڑو ایدر آباد جو سائنگی جو بری دائیو جن کے منا کوڑا جی بھی ماری ہوئی جو ان کے چاک نکڑو ایدر آئیو سائن سومر علی شاہدٹ سائن سومر علی شاہدٹ سائن السومر علی شاہدٹ سو بری دائیو گاسرٹ بتنابی اور گاسرٹ سائن گلا سمی ایدر آباد جو پانی ملائی ہو پی آرے تو پانی ملائی ہو پی آرے تو کوڑا وار مرد دکھٹی ہے سائن کوندو کی دیوہ ہوا پی آرے تو جت کی بنائی دوہ خون کر آئی تو سائن اکا دوہ ہوا دکھٹڑی درگاہ کا اگر سہن دیکھا جائے تو سہن بھی کافی بڑا ہے یہاں پر نیچے جو ہے وہ سیمن سے بڑھائی گیا ہے پر ساتھوں کی وجہ سے جیسا اس کی کنڈیشن جو ہے تھوڑی کچھ بگڑ چکی ہے ایک چاندیواری بھی یہاں پر دی گئی ہے اور اگر دیکھا جائے گا سمین سے اس کو تقریباً 5 فٹ تک برکیا گیا ہے کیونکہ یہ جو درگاہ ہے منچرچیل کے ملکل ساتھ ہی کنارے پر یہ بیجارہ کا شہر گوٹھ آباد ہے اور اس کے حساب سے کبھی بھی ندیلالا بہ کر یہاں پر پانی آ سکتا ہے اور درگاہ کو ساتھ کی پہنچنے کا حساب ہے اسی حساب سے اس کو نظر میں لگ رہا ہے پانچ فٹ کی اچھائی دی گئی ہے اس کو اوپر کر کے یہ بنایا گیا ہے ابھی درگاہ کا کام ابھی دیکھیں یہ اندر سے بلکل بہت زبردت لگ رہا ہے لیکن یہاں سے کچھ ابھی کام بھاگی ہے یہ کام چل رہا ہے انشاءالہ یہ جلدی ختم ہو جائے گا فائنل ہو جائے گا بہت زیادہ آلی شان اوچائی کی وجہ سے بجارہ شہر کے آس پاس بہت سارے گوٹ ہیں چھوٹے چھوٹے گوٹ ہیں کچھ ملاں ہیں کچھ بلوچکوں میں ہیں جن میں رند وغیرہ شامل ہیں بہت سارے ہیں یہ سارے کا سارا علاقہ جو بھی ہے یہ بلکل آپ میدان دیکھ سکتے ہیں لیکن جب زیادہ برساتیں پڑتی ہیں اگر سامنے دیکھیں گے تو بہت سارے پہاڑیں یہاں پر آس پاس ان پہاڑوں سے پانی ندی نالے کی شکل میں اتنی تیزی سے آتا ہے اور اچانک آ جاتا ہے اور سارے کا سارا کافی نقصان دیتا ہے وہ اچانک آ جاتا ہے کبھی رات کو کبھی دن کو کسی بھی ٹائم جب زیادہ برسات ہوتی ہے تو بڑی سی ندی کا شکل اختیار کر کے اچانک گاؤں میں اور شہروں میں جاتا ہے اور سارے کا سارا جو بھی نیچے ہوگی دکان ہوگا گھر ہوگا جو بھی راستے میں آ جاتا ہے اس کو نقصان بہت پہنچ جاتا ہے وہ آگے چل کے وہ سارے کے سارے جو ندی نالے ہیں وہ بہ کر منچر جیل میں پڑتے ہیں اگر منچر جیل کا سطح بہت زیادہ چڑ جاتی ہے اگر دوہزار دس کی بات کی جائے تو یہ جتنا بھی علاقہ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں بہت سارا یہ پلات ہے بہت ساری یہ ایرازی زمین ہے یہ سارے کی ساری زیر آمدی دوہزار دس کے میگا فلٹ میں منچر جیل کا پانی اتنا زیادہ چڑ گیا تھا کہ اس کی گنجائش تھی ساڑے پانچ سو سکائر کلومیٹر لیکن دوہزار دس میں اس سے بھی زیادہ پانی منچر جیل کا پانی بہت زیادہ پیمہ کیا تھا یہ ہے درگاگوی چارتیواری یا جسے سین کہا جائے اس کے ساتھ ہی یہاں پر کچھ قبریں ہیں یہ ہے جنوبی سائٹ یہاں پر بہت پرانا اور قدیمی قبرستان ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پتھروں کی قبریں قبریں بنا کر ان کے اوپر پتھر ڈالے گئے ہیں یہاں پر چادریں چڑھائی گئی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ یہ سدیو پرانا قبرستان ہے اس میں کیا ہے کہ لوکل جتنے بھی لوگ ہیں بہراری کے لوگ ہیں آس پاس کتنے بھی گھوٹ ہیں بند ہیں ان سارے کے سارے جو افراد جتنے بھی سدیو سے ہیں وہ اللہ کو پیارے ہوتے گئے ہیں ان کے حساب سے یہاں پر ان کو جگہ دیتے گئے ہیں یہ تقریبہ آپ دیکھیں بہت سادہ بہت بہت بڑا قبرستان ہے اور بہت قدیم قبرستان ہے اس میں کچھ گول کا پتھر ڈالے گئے ہیں اور کچھ آپ دیکھیں کہ ایسے پتھریں جو بندھل پرانے ہیں سٹون ایج کا جو زمانہ ہے وہ یاد دلاتا ہے یہ آپ دیکھیں دور دور تک یہ مقبرستان دکھائی دے رہے ہیں دور دور تک آپ دیکھیں یہ قبریں ہیں یہ مسلمانوں کی قبریں ہیں سارے کے سارے جو آس پاس جو پینڈ ہیں گھوٹ ہیں ان کے مختلف قومیں ہیں ان کے جو افراد ہیں جو گزر جاتے ہیں ان کے آباؤ آجتات پرانے پرانے ہیں وہ دلگوں سے یہاں پر مدفون ہیں یہاں پر آتا ہے یہ آباد برک پر اور اگر درگاہ کے ملکل ساتھ اور اس کے سامنے ترگاہ کے ساتھ جتنی بھی قبریں ہیں تقریباً سائن کے اپنے خاندان کی ہیں یا اور جو سادات ہیں جو بجارہ میں رہتے ہیں ان کی ہیں کچھ قبریں تازہ ہیں تو کچھ صدیاں پورا ہوں ان میں کچھ سائن کے فقیر بھی ہیں جو سائن کی خدمت کرا کرتے تھے اور وہ جب اللہ کو پیارے ہوئے تو ان کو بھی یہاں پر چکا دے دی گئی لیکن یہ تقریباً جتنے بھی قبریں ہیں جتنا بھی قبرستان ہے وہ تقریباً سادات کے لئے ترگاہ کے بالکل سامنے یہ مسجد ایک ہے جو سید نجف علی شاہ کی نام سے مصوب ہے یہ لکھا ہوا ہے مسجد شاہ نجل اس کو بھی گھنچائی دے کر درگا درگا کے جو سین ہے اس کے لیول میں لایا گیا ہے اور چھوٹی سی ایک اور بہت خوبصورت جو ہے مسجد بنائی گئی ہے تاکہ جو ظاہرین آتے ہیں نماز کا ٹائم ہو جائے وہ یہاں پر نماز پڑھتے ہیں میں بھی ایک مرتبہ نماز پڑھ چکا ہوں بسم اللہ الرحمن بے سب سے پہلے میں شکر بزار امام اکیل کی صاحب آپ کا کہ آپ جو ہماری درگاہ پہ تشریف لائے اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں کہ اپنے چینل پہ جو اللہ تعالی کی حضوریہ ہیں ہم کے سالحین بندے ہیں آپ ان کے بارے میں رہے پڑھ رہی دیوتے ہیں ان کے بارے میں رہے پڑھاتے ہیں جہاں پر جو آپ آئے ہیں یہ سید نجد علی شاہ علی رحمت کی درگاہ ہے اور میں جونئر سید نجد علی شاہ ہوں نجد سانی سانی تو بہلا سائن حضرت سید نجد علی شاہ علی رحمت وہ انیس سو بیس جوئیز میں ان کا جنم ہوا تھا اور ان کی وفات جو ہے وہ نینٹین سیمیلی سکس میں ہے علاقے بڑے غریات ہیں وہ اپنے کرامت اور صحابت کی وجہ سے بہت معروف ہیں کرامتیں تو ان کی بہت ہیں لیکن میں چند جو ہیں باب سے کرنا چامدہ کہ سائن کے پاس جتنے میں اکثر کینسر کے مریض آتے تھے تو ان کو وہ جو ہے وہ سام پہ ان سے علاج کرواتا تھا کہ ان کو مراتا تھا اور میں زہری لسام سے اور وہ سہتیاب ہو جائے کسی بہت ساری کرامات ہیں اور میں نے آپ کو پیلے بھی بتایا کہ سائن ان کا جو لوگوں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کا حضبائیں ان کے قرام میں دیکھا کہ وہ جو بھی زبان سے کوئی بھی لفظیں مکار دیتے ہیں وہ وہ ہو جادا تھا جسے اگر کسی کو مزاد میں بھی کہے گیا کہ کہ تم جو ہے وہ ہندے تو نہیں ہیں دیکھتے نہیں ہیں تو اس بہت دہا ہو جائے پھر ان کا علاج بھی ان کے پاس ہوتا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دماغ ہوتا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دماغ ہوتا ہے اور سقاوت جو ہے وہ سائن کیے کہ یہ ہے کہ وہ حکمت کے خلق جو ہوتا ہے اور اپنے جو دن کے کپڑے ہوتے ہیں وہ کپڑے بھی لوگوں کو غلگوں کو بے دے تھے اور اس ٹائم پہ اکسر وہ بھوڑے کی سواری کھونٹ ہوا کرتے تھے سائن بھوڑوں کا بڑا شوقوق ہوتا اور سواری بھی تھی اس ٹائم پہ تو اگر ان کے سائن سواری بھی اپنے بھوڑے پہ جا رہے ہیں اگر کسی نے بھی کہہ دیا کہ صلی اللہ کے نام پر یہ گھوڑا مجھے دے دیں تو وہ اسی ٹائم پر ہی گھوڑے سے اُڈر جا دیتے ہیں وہ گھوڑا ان کے حوالے کرتے تھے اللہ کے نام پر اللہ کے نام پر صلی اللہ مانگ آئے ہیں تو دے جائے اور جہاں بھی رہے تھے تو لنگر نیاز سے ہوتا تھا سبھی رہے ہیں جیسے یہاں پر باجارہ میں تو اسی ٹائم کی درگا ہے یہ آبائی گاؤں بھی یہ سہیں گانتے ہیں مگر اکھان سے جابات میں بھی سہیں گاستانہ ہے جونی میں بھی جہاں پہ ہر سال گورمنٹ کی پرپل سے وہ اس میں منایا جاتا ہے ملا لگتا ہے تو ان تکیہ بنانے کا جو سہیں گے دوسرے باجارہ کی درگاہ سے ان کے علاواتین تکیہ ہیں آستانے ہیں تو وہاں پہ ہر سہیں اکسر بیٹھا کرتے تھے اور چوپیس گھن پہ لکر یا سلطہ مسادروں کے سبیر میں اس کو ریائش بھی دیتے تھے اس سبیر میں اور ہر سہیں کے بہت ساریے سے قرامات ہیں سخابتیں بھی ہیں اور ہر سہیں صوفی شائر بھی تھے اور بہت اچھے بہت سہیں بھی صوفی ہوتی تھی اور انگلیش میں بھی سائیں کے کلام جو ہیں انگلیش بھی جانتے تھے تو اللہ کے نام پہ انہیں بڑی قبلی کی انہیں حقیقت خلقی بھی انہیں بہت سہیں بھی سہیں بھگرگا ہے باجران میں جہاں پہ مزاربیا سہیں ہے سہوال کے مہینے میں چوٹا پھگرا اور سولہ تھی سالانہ تین ہوئے اور دوسرا جو ہے وہ ہانچے دعوات کے پرید جہاں پہ سہیں کا ہستانہ ہے وہاں پہ شروبان کے مہینے میں یارہ بارہ اور سیارہ کو مگلہ لگتا ہے اور اس کا جو ہے وہ شہر میں اس دعوات کا ہستانہ ہے جہاں پہ ربے لبل کے مہینے میں ستائی 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 سنہ اگر انس پہ تاریسوں ہوجود ہے اور تاتو میں جشنہ جب ہوتا تھا وہ ہوتا تھا وہ ہوتا ہے سائن کے عقید اجمند موت قد ہوتے ہیں وہ وہاں پہ لگواتے تھے مگر ابھی کچھ سالوں سے وہ نہیں لگتا سائن لاہوت کتنی مرتبہ دیا ہے سائن چالیس سال جو ہے وہ کنٹینیوم ہر سال پیدر ہاں پچ پچ تھے کہ ہم کی عمر جو ہے وہ بارہ بگرہ سال کی سب سے وہ جایا کرتے تھے مرانی سرکار پہ جائے 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 موسیقا 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 اکثر مکانات پکے ہیں شہر میں پارک اور عیدگاہ بھی ہے شیعہ اور سنی بھی یہاں پر آپ پار ہے باجارد شہر کے موجز لوگوں میں حاجی سید غلام عباس شاہ مرہوم زفر باجاری مرہوم حسن باجاری سلیم باجاری سید بقادار شاہ سید ڈاکٹر غلام مجتبہ شاہ سید باکر علی شاہ سید الطاف حسین شاہ سید غلام سرور شاہ سید عطا حسین شاہ سید سومر علی شاہ ثانی سید نجف علی شاہ ثانی محمد رجب و گیو وغیرہ شامل ہیں تارک باجاری بھی ایک معزز شہری ہے شہر میں سنی اور شیعہ فرقہ ہے لیکن اکثرت جو ہے وہ سنی لوگوں کی ہے ماہ محرم میں ازاداری و ماتم بھی ہوتا ہے خاص دنوں پر مجالس بھی منقد ہوتی ہیں سیون شریف سے بھی کئی لوگ شرکت کے لیے آتے ہیں باجارہ شہر میں غازی سید نجف علی شاہ لکیاری کی درگا اور پیر ببر شیر کی زیارت ہیں باجارہ شہر کے لیے ایک بڑی وارٹر سپلائی سکیم ہے جو شہر سے تھوڑا سا باہر روڈ کے کنارے ہے پورا جو شہر ہے اور اس سے بھی آگے ایک کلومیٹر آگے دور ہے جو پیر ہے ببر شیر وہاں پر بھی وارٹر سپلائی کی سکیم جاتی ہے لیکن آس پاس کے لوگ جو ہیں یہاں سے جو اپنے ڈبوں میں اور پیپوں میں پانی بھر کر لے کے جاتے ہیں کوئی رکشے پر آتا ہے کوئی چنگچی پر آتا ہے کوئی گدے گاڑی پر آتا ہے کوئی لوگ جو کتنے لوگ ہیں جو مزدوری کرتے ہیں پیسوں کے عوض وہ پانی بھر کے لوگوں کو گھروں تک پہنچاتے ہیں دوہزار بیس کا وزیر اللہ سندھ سید مراد علی شاہ وہ بھی لکیاری ہے ان کے والد سید عبداللہ شاہ یہاں کے لکیاری سعداد کے بہت قریبی رشتے دار ہیں سارے کا سارا شہر تقریبا پیپلز پارٹی کو ووٹ کرتا ہے اور اسی علاقے سے تقریبا پیپلز پارٹی ہمیشہ جیتی آتی ہے باجرہ شہر کے آس پاس جتنی بھی زمینیں ہیں منچر جیل کے خراب پانی کی وجہ سے غیرہ بات بن چکی ہے یہاں پر ربی کے فصلوں میں سرسوں اور گندم کے علاوہ کوئی فصل اور نہیں ہوتا غازی سید نجف علی شاہ کا گھرانہ لکیاری سید ہیں اور لکیاری سعداد جتنے بھی ہیں وہ حضرت لکی شاہ صدر کی اولاد ہیں جن کی مدار سیون شریف سے اکیس کلومیٹر ہیدر آباد روڈ پر ہے ہمارے چینل سیون جزیارتہ میں لکی شاہ صدر کی مکمل اور جامعہ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین میں امید کرتا ہوں یہ ہماری آج کی ہماری زیارت جو ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو مہربانی فرما کے چینل کو سبسکرائب کریں اور پیل آئیکن کو دبا دے بڑی مہربانی ہوگی کسی اور زیارت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے تب تک مجھے اجازت دیں خدا حافظ